موسیقی کیونکہ گورمنٹ کی پالیسی شروع سے ہی ہے کہ اس کیس کو جو ہے متنازع بنا جائے اور کرسچنوں کے گلے میں ڈال دیا جائے اسی لئے آئی جی پنجاب جو ہے ترہ ترہ کے بخلاد میں بیان دے رہے کبھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی ٹکٹیں برامت ہو گئیں کبھی کہتا ہے کہ وہ راک ہے ایجنٹوں نے یہ کام دیا ہے کبھی کچھ کہہ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جن فٹی جب آپ کے پاس سامنے رکھنے والے کی جو رکھ رہا ہے جو چیزیں رکھ رہا ہے اس کی فٹی ہے اس کو سامنے لائیں اس بندے کو گرفتار کریں پھر آپ کیوں کرسچنوں کے پاس جا رہے ہیں اور کرسچنوں کی پوری پوری فیملی ہے جڑا ہے جو بہنوں ماؤں کبھی ایسا ہوا ہے جو بندہ وکٹم ہو اور اس کی فیملی کو آپ کریں کتنے بندوں ہیں جن بندوں نے یہ کیا آپ نے ان کی فیملیوں کو اٹھایا ہے جو نہیں مل رہے ان کی فیملیوں کو آپ نے اٹھایا ہے اور آپ دیکھیں المعروف وکی پادری جو ہے جو ہے ان کو کیا کیا ہے جب انہوں نے کہا مجھے دھمکیاں ملے ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں دی گئے کوئی ان کو گارڈ نہیں دیا گا جب ان پر عملہ ہوا تو پولیس نے کہا جیس آپ اپنا بیان بدل لیں بیان بدل لیں جب انہوں نے بیان نہیں بدلا سچائی پہ رہے تو وہی کیس ان کے اوپر ڈال دیا کہ یہ آپ نے خود کی ہے وہ بھائی خود کیا ہے تو پھر اس کو عدالت میں لے کے آن آپ نے کوئی چھپا کے کیوں رکھا ہوئے اس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں مسلسل اس کی فیملی غائب ہے تو یہ کنی نہیں شرم کی بات ہے میں مسیح عوام سے کہتا ہوں کہ آپ میڈیا پہ چلنے والی یا پولیس کی کسی خبر پہ یقین نہ کریں یہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور یاد رکھیں کہ اپنے لوگوں پہ تماد کریں کہ آپ کے لوگ ایسی عرکت نہیں کر سکتے پادری وکی جو ہیں بلکل سچے ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور پولیس ان کو اسی لئے پیش نہیں کر رہی اور آپ یہ دیکھیں کہ جن بندوں نے یہ جلائے ہیں جو بھی حرمت کی ہے اگر وہ بندیں نئی پکھنے ٹریس آؤٹ ہو رہے تو آپ ان کی فیملیوں کو پکڑے جس طرح آپ نے جڑا آلو کے اندر جو تاثرین ہیں ان کی فیملیوں کو آپ لے کے چلے گی آپ ان کو ڈرہا رہے ہیں یہ کہاں کہ انصاف ہے ایک طرح وہ جلانے والوں نے ڈرہا اور آپ پولیس بھی ان کو ڈرہا رہی ہیں یہ کیا طریقہ کار ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے مسیح عوام کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور میں دوسری طرف اپنے ان مذہب کرسچن لوگوں لیڈرز اور مذہبی رین محقب کی مضمت کرتا ہوں جو گورنمنٹ کی علاکار بن کے جڑا آلو کے واقعے وہ تھنڈا کرنے کے لیے کبھی کرکٹ میں ٹورنمنٹ شروع کر دیتے ہیں کبھی عبادتوں کے اندر سیاسی جلسہ بنا دیتے ہیں کبھی کوئی بندے اتجاز شروع کر دیتے ہیں تو میں آپ ہمیں بھی پتا ہے کہ کراچی میں بھی بڑے بڑے حالت ہیں ایسے خراب لے گا ہمیں اتجاز اس لیے نہیں کر رہے کہ جڑا آلے کا واقعہ جو ہے وہ تھنڈا نہ پڑ جائے تو میں آورسیز پاکستانیوں سے بھی اپیل کروں گا کہ خدارہ جڑا آلے واقعے کے لیے آپ سلسل انتجاز کریں پاکستان امبیسس کے آگے جائیں کیو این او کے آفیسس کے آگے جائیں تاکہ یہ معاملہ ٹھنڈا نہ ہو کیونکہ گورنمنٹ کی پولیسی یہی ہے کہ یہ معاملے کو سرد خانے میں ڈال جائے اور کرسٹینوں کے گلے میں ڈال جائے اور بار کی دنیا کو بھی یہ بتایا جائے کہ یہ کرسٹینوں نے خود کی عبیزے کے لیے جبکہ ایسا ہے ہی نہیں ہے یہ جھوٹا پروپاگنڈا کرسٹینوں کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے جبکہ بدنام یہ خود ہو رہے ہیں دنیا جانتی ہے کہ یہ کس نے کیا ہے اور کون لوگ اس میں ملوث ہے لیکن آئی پجاب کو پتا ہے کہ ان کے اپنے ہیں کس نے ان کو چھپانے کے لیے ابھی تک ان کو پیش نہیں کیا جا رہا ہے جس کی امپور زور مضمت کرتے ہیں اور اپنے ان مسیحی اور سیاسی رینمو کی بھی مضمت کرتے ہیں جو گورنمنٹ کے ایجنٹ بن کے اس معاملے کو دبانے کے لیے اپنے پروگرام چلا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی شرمناک بات ہے شکریہ